جسم کو چھوا ہے اور یہ تو علی کی تو وہ ذات ہے یہ صدیق اکبر ہے فاروق اعظم ہے عثمان بنیل ہے مولا علیہ ہے حضرت سعاد ہے حضرت خمیب ہے حضرت یہ سب چیز سب ہے دس لوگ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان کو دنیا ہی میں سرکار نے جنت کے بشارت سے مالا مال کرمایا بے شک بے شک جنت کے بشارت سے مالا مال کرمایا مگر حضرت صدیق اکبر نے کہا تم نے ان ہاتھوں سے مصطفیٰ کے جسم کو چھوا ہے اور تم پر جہنم کی آن حرام ہو گئی ہے تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ہاتھ میرے جسم کو ملک جائیں جن پر جہنم کی آن حرام ہو گئی ہے پسل دینے کے بعد چنازہ تیار کر کے اپنے کاندوں پر سمار کر کے لے کر چلیں لے کر چلیں مدینہ کی گلی سے گذر رہے چھے ایک راستے پر گذرتے گذرتے ایک گھر کے اندر سے کسی کے سسکنے کی آباز آ رہی تھی رونے کی آباز آ رہی تھی تلکنے کی حضرت علی نے آباز لگائی جنازہ اٹھانے مالو جنازے کو نیچے رکھو اس گھر کے اندر سے تلکنے کی آباز آ رہی تھی رو رہا ہے کوئی صرف میں اس گھر کے اندر رونے کا سبب پرسلوب تو رو رہا ہے کتنا جب کہا سب نے جنازہ نیچے رکھا دروازہ کھٹ کھٹایا حضرت علی نے اندر سے پوچھا کون حضرت علی بولے دروازہ تو کھولو دیکھو تمہارے دروازے پر درمادہ پیغمبر آیا فاطمہ کا شوہر تمہارے دروازے پر آیا مہمان تھے حضرت علی جبکہ اس گھر کے مگر دروازہ کھولا اور جو رو رہی تھی بیوہ عورت اس نے پھر رونا شروع کر دیا جبکہ مہمان کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے مہمان کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے آپ تو کچھ لکھ کچھ کے تو چہرے بگڑ جاؤں مہمان کو دیکھ کر کہ کہاں سے آگیا بھائی ہے فرقیت ہونا سا دیہاد اور شہر میں دیہاد کے لوگ تب خوش ہوتے ہیں جبکہ مہمان آتا ہے اور شہر کے لوگ جب خوش ہوتے ہیں جب مہمان جاتا ہے یہ فتح بھی ہے اس کی کچھ بجا بھی ہے شہر میں بچارے سب کو تو نہیں کہتا ہے لگر شہر میں چھوٹی چھوٹی عمیلیاں ہوتی ہیں آپ لوگوں نے دیکھو کم جگہ میں بچاروں کے مکان ہوتے ہیں ایک مولانا تقریر کر کے واپس آ رہے تھے ان کے ایک دوست رہتے تھے شہر میں تو تقریر کر کے واپس آرے پہلے سواریوں کا انسان زیادہ تھا نہیں وہ سوچا چلو اپنے دوست کے گھر رات میں رکھ لیں رات کو دو بجے کے آس پاس دروازے پر دستک دی اندر سے پوچھا کون تو یہ مولانا نے سوچا کہ اگر میں اچھے القاب کے ساتھ اپنے نام بتاؤں گا تو جب دروازہ دل نہیں کھول کرنے تو اندر سے پوچھا کون تو یہ مولانا بولے حضرت اللامہ خطیب اہل سنن مفتقیر توم و میلت فلا فلا القام رکھا کے تو وہ مولے میں نوشاد رکھا ہوں جب یہ کہا تو اندر سے دروازہ پاندھو تھائی وہاں سی کہلے لگے بس بھئی اتنے آدمیوں کی نہیں میرے گھر میں جوانا میرے گھر میں اتنے آدمیوں کی جوانا